بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں یہ اب سے نہیں یہ کافی دیر سے سلسلہ جاری ہے ہمارے ہاں جوڈیشری تو ہے ہمارے ہاں لاؤ بھی ہے بھٹ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے میں اپنے آپ کو کتنا کے محفوظ سمجھتا ہوں ایک خاتون اپنے آپ کو کتنا کے محفوظ سمجھتی ہے اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں انڈ کے اوپر کیا خود کسی کے علاوہ بھی اس کے پاس کیا آپشن ہے ان سب چیزوں کے پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایڈروکٹ علی خلیل صاحب ہے جو کہ ایک یومن ایکٹویسٹ اور لہور آئیکٹ بار کے در پریکٹس بھی کرتے ہیں سر تینکیو فور جو ٹائم آپ نے بھی پچھلے دنوں واقعات سنے ہوں گے یہ اتنی انکریز کیوں آگیا اچانک سے اس کے اوپر کیا بولیں گے جو میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں صبر کی کمی ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ہماری یونگ جنریشن اور خاص طور پر جو ڈیوورس کے بڑھتے کیسیز ہیں اس کے میں اگر آپ کو جس نمبرنگ بتاؤں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک جو صرف ہماری لوکل کورٹس میں ڈیوورس کیسیز کی تعداد تھی وہ تھی ایک لاکھ باونہ زار جسٹ ان ٹو ٹوزن ٹوئنٹی تری دوہزار تئیس میں یہ تعداد ایک لاکھ سنتالیس ہزار دو سو ہے اٹھ سمین کی جتنے پانچ سال کے تعداد تھی وہ پچھلے سال ہم نے ایک سال مترینڈ ایوورس کے ڈیوورس کیسیز ہوئے ہیں اور اس میں جو آپ جب ان کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایکچول ریزنز کی ہیں آپ یہ جانیں گے کہ ہمارے باقی مسائل شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں صبر کی کمی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برداشت کی کمی دونوں طرف سے آتی ہے چاہے وہ اس میں میں ایک جنڈر ڈیفرنس پہ نہیں جاتا مرد ہیں یا خواتین ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیں کسی بھی قوم میں دیکھ لیں ایشوز ہر جگہ پریویل کرتے ہیں ایشوز موجود ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایشوز کی نویت بدل جاتی ہے دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے لائف میں ایشوز نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے ہاں اس کی جو فائنل اینڈنگ ہے وہ ڈیوورس تک جاری ہے یا سوسائیڈل تک جاری ہے ایشوز مین کے ہمارے ہاں بیسک تربیت کی کمی ہے بیسک ٹریننگ کی کمی ہے اور سب سینڈ پر ہمارے پاس برداشت کی کمی ہے دیکھیں یہ اپنے باتیں ساری ٹھیک ہیں کہ جی سبر نہیں ہے سارا کچھ نہیں ہے آپ کیونکہ پریکٹسنگ لوئر ہے وکیل ہے میں نے آج سارا پڑھا اس کو اور جو ایک خاتون کو جو ایک کھلا لینے جاتی ہے جو اس کو مشکلات ہوتی ہیں آپ یقین مرے ہی خواتین تو جائیں نہ کھلا لینے کے لئے وہ کیا کریں وہ کدھر جائیں ان کے لئے تو کوئی رستے کوئی نہیں ہیں آپ ایک خاتون کو پہلے تو بچاری بھی Acho کر کے کھلا لینے جاتی ہے دوسرا اس کے سویر اتنی مشکلات ہیں آپ سیشن کھوٹ جائیں اس کے اندر کوئی نہ رستا ہے اس کے اندر نہ کوئی ویٹنگ گریہ ہے پھر جس طرح سے وہ ان کو وکیلہ کے ساتھ دھکم پیل اور جس طرح سے ایک ٹف انوائرمنٹ ہے یہ کون سا صبر ہے اگر تو آپ یہ صبر کہہ رہے ہیں اچھا دیکھئے ہم سب لہور کے بات نہیں کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کے ہاں اتنا ٹف انوائرمنٹ ہے اس کے باوجود کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو آپ کے ہاں ریلیکس انوائرمنٹ آجائے تو کیسز کی تعداد کہاں جائے گی دیکھیں اس سے اٹلیس لوگوں کے اندر یہ تو نہیں ہے پاکستان میں بڑی معذرت کا ساتھ سب سے جو آسان کیس ہے وہ کھلا کا کیس ہوتا ہے اس میں مرد کو سونا جائے یا نہ سونا جائے یہ کیس فائنل ہو جاتے ہیں اور میکسم میں ایک سے ڈیڈ مت میں ہو جاتے ہیں اس کو کیس کو اس کیس کو میں سب سے آسان کیس اس لئے کہتا ہوں جب لڑکی کی طرف سے جس یہ جملہ بھی آ جائے کہ میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی میری اس اسے طرف میں آ رہا ہوں خلا کے بعد لڑکی کے لیے بہت سے مشکلات ہیں سب سے بڑی جو مشکل ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق یافتہ خاتون کو ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی سر اس کے علاوہ جو آپ کی جوڈیشری کے اندر پندرہ ہزار پہ اب بچوں کا ایک مہانہ خرچہ لگاتے ہیں شہر کے نام تین بچے پندرہ ہزار میں اس کا کیسے گزارا ہوگا اس کی جو جہیز ہے جتنی بھی وقت اگر دس سال پہلے اس کی شادی بھی ہے گولڈ ریڈ پچھلے تین سال میں کہاں سے کہاں چلا گیا ٹھیک ہے تو اگر ایک بچی کا جہیز دس لاکھ کا تھا تو اس وقت اس کی مالیت چیلیس لاکھ پچاس لاکھیں قریب ہے تو وہ تو کھلا گا نام اپنی جان چڑھوانے کے لیے کرتی ہے فیسیلیٹیٹ ہونے کے لیے تو کرتی نہیں تو آپ کا جو سوال تھا نا پہلے کہ وہ پانچ سال کی فگر اور اب ایک سال کی فگر کی ہو گئی ہے تو میرا جہاں تک ماننا ہے کہ یہ جو سبر سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ان سیکیورٹیز اور جو ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتے ہوئے جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے یہ راہ فرار ہے جس میں آپ نے خود اس کی تصدیق کی کہ سب سے ہسان ہے کھلا لینا لیکن اس کے بعد بہت مشکلات ہیں جہاں تک تو تعلق ہے بچوں کے خرچے کا جو ہمارے ہاں عام طور پر لگایا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس معاملے میں کتاہی ہے اور بہت بڑی کتاہی ہے اس کو اس سے انکریز ہونا چاہیے اب ہمیں دوسرے طرف جانا پڑے گا لائک ایک بچے اگر میں اپنے خدا نہ خواست ہے میرے اور میری بی بی کے درمیان میں ایک ایسا ایشو ہوتا ہے تو مجھے بینگا میں یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا یہ خرچے اپنے بچوں کو دے رہا ہوں اور ایک مرد کی یا ایک باپ کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ دارے لگائی ہے کہ اپنے بچوں کی پربریش کا ذمہ دار ہے تو مجھے اس کو دینا چاہیے باپ عام طور پر دیتے نہیں ہے کسی حد تک یہ کتاہی ہے میں اس کو اکسپٹ کرتا ہوں لیکن سر اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ طلاق کے بعد خاتون مرد کو جسٹ ایک ایٹی ایم کے طور پر استعمال کرتی ہے کیسے طلاق ہو رہی ہے میرے بی بی کے درمیان میں بچوں کے درمیان میں اور باپ کے درمیان میں تو طلاق نہیں ہو رہی نہ کھلا ہو رہے ہیں یہاں پہ خواتین سب سے پہلی جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ طلاق یا کھلا کی صورت میں بچوں اور باپ کی ملاقات کو روکنا ہوتا ہے پھر ہماری کوٹس کا سسٹم بھی یہاں پہ آ کے پھر سے ویک ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کی اور باپ کی ملاقات فکس کرتے ہیں ایک مہینے کے بعد کوٹ میں ایک گھنٹے کے لیے کوٹ پرمیسیز کے اندر آپ اس کو سیکلوجیکل فیکٹر سے دیکھیں سوشل فیکٹر سے دیکھیں بچے کی ذہن کے اتنی نیکٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں جب اپنے باپ کو ایک گھنٹے کے لیے ایک مہینے کے بعد کوٹ کے پرمیسیز میں مل رہے ہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ بچے کوئی شاید مار دینا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بچوں کو اس حالت میں لے کر آنا ہے کہ اپنے زندگی میں اپنے آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا بچہ سات آٹھ سال کا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لہتی دیکھتا ہے اس کے بعد اپنے باپ کو کوٹ ٹرمیسیز میں مل رہے ہیں جہاں تک میں نے پڑا ہے تو سات سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن عام طور پر جاتا نہیں ہے کیا ریزن ہے اس کی اچھا میں ایک بات بتاؤں یہاں پہ ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں جو خاتون ہے ہماری آئی جو ہماری لوہ ہے اس کے فیوریٹ چائیلڈ ہے اس کو میں بانگے دوھل کہہ رہا ہوں کہ خاتون کو پاکستان میں پھر بھی بہتر رائٹس حاصل ہیں ہاں جوڈیشل سسٹم کی ویکنس ہے اور اس سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے سر ہر شخص متاثر ہوتا ہے دیکھیں ہم ایک خاتون کو دیتے کیا ہے آپ نے کہا کہ پانچ سال میں جتنی ڈیورسیز اتنی ایک سال کے اندر اتنی ہوگی وہ کسی نہج کی اوپر آگی ایک خاتون یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے اپنا گھر نہیں بسانا ورنہ ہمارے ہاں تو جو ہماری تربیت ہوتی ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ گھر بسے لیکن اگر وہ اس پرابلم میں آ چکی ہے تو اس کے بعد ہماری سوسائٹی ہماری جوڈیشری کیا سپورٹ کر دی اس کو سب سے پہلے آپ کو اس پر دو چیزوں کو پر کام کرنا پڑے گا نمبر ون تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مسائل ہے کیاں جس کی نوبت سوری میں کاٹ رہا ہوں مجھے صرف ابھی جو کرنٹ ایک خاتون کو ملتا ہے آفٹر خولہ کیا سیکیورٹیز ملتی ہے اگر وہ ہماری آوڈینس کے لیے بتا دے کہ میکسیمم کیا اس کو کیا کوئی ہزبنڈ کی طرف سے کوئی خرچہ ملتا ہے کیا اس کو کوئی سوچل خولہ کے بعد وہ انٹائٹل نہیں ہے کہ وہ ہزبنڈ سے خرچے کا کلیم کریں خولہ کے بعد ہاں اس کا جو جہے سمان تھا اس کا واپسی کا کلیم کر سکتی ہے یعنی اس کے بچے اگر اس کے پاس ایک اقراجات کر سکتی ہے پروپرٹی کے اندر نہیں پروپرٹی میں خاتون کا حصہ نہیں ہوتا ہاں جو اس کے بچوں کے پروپرٹی کال کو آفٹر دیتھ ہو فادر وہ بچے اس میں کلیم کر سکتے ہیں لیکن خاتون اپنے ہزبنڈ کی ان ایکس ہزبنڈ کی پروپرٹی میں کلیم نہیں کر سکتی ایک تو یہ بات دوسری بات سار ہمارے ہاں سوسائیٹی کچھ نوم نیکٹیف چلتی آ رہی ہے ہم اس پہ کام کرنا پڑے گا سار خولہ تو ہو گیا خولہ کے بعد اب بتائیں گے کہ خاتون کو کیا رائٹس ملتے ہیں اپنے ہزبنڈ سے وہ کن کن چیزوں کے اوپر اس کے پر حق جبا سکتی ہے خولہ کے بعد خاتون اپنے خابن سے خراجات یعنی خرچے کی مد میں تو کلیم نہیں کر سکتی پیسے نہ پروپرٹی کلیم کر سکتی ہاں اگر اس کا سمان اس کے شہر کے گھر میں یعنی ایکس شہر کے گھر میں پڑا ہو ہے تو اپنے سمان جہیز کا اس کے باپسی کے حد تک وہ ڈمانڈ کر سکتی ہے اس کے بعد بچے خاتون کے پاس موجود ہیں یہ خابن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون کو خرچہ دے گا بچوں کے پالنے کے حد تک وہ چاہے وہ آپ پس میکسیمیم پندرہ ہزار روپے نہیں چینج ہوتا رہتا ہے ویسے تو اس کو جو لاہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر ہے اس کے فرانچل سٹیٹس کے مطابق اپنے ایڈجیسٹ کرنے لیکن ہمارے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے کتنا ویسے میکسیم چلتا ہے یہاں پہ کم سے کم تو چار پانچ چھہزار روپے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ چلے ہیں بیس پائیس ہزار روپے ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کم میں اگر شہر ایفورڈ کرتا ہے تو اس کو ایک تو کوڈ کو بھی اس پر ورکنگ کرنی چاہیے لازمی پابند کرنا چاہیے اور شہر کو یعنی اس کے شہر کو یا اس بچوں کے باپ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے یہ خرچہ میں اپنے بچوں کے پالنے کے لیے دے رہا ہوں اس خاتون پہ ایسا نہیں کر رہا ہے سر اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باہر کے کنٹریز میں جب ڈیورسیز ہوتی ہے تو جو مرد کی پروپٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے کچھ حصہ خاتون کو دیا جاتا ہے کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے نا پاکستان میں ہمارے نیشنل لابل پر ایک ایسے لا میں ایک چیز موجود ہے نا ہمارے شریع لا میں ایک ایسا چیز موجود ہے تو پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں تو کیا بچے اپنے فادر کی پروپٹی کے اندر کلیمٹ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں لیکن جب باپ کی دیتھ ہو جائے اس کے بعد ان کو وراست کا جو سلسلہ ہے جو تقسیم ہے اس کے اکوڈنگ لے ان کو انہیرینٹیڈ پروپٹی مل جائے گی لیکن باپ کی زندگی میں وہ کلیم نہیں کر سکتے چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی باپ کی زندگی میں وہ کلیم کرنے کا حق دار نہیں ہے کوئی بھی حق دار نہیں ہے اور اگر یعنی میہ بی بی میں طلاق ہو بھی جائے تب بچے تو انٹیٹل رہتے ہیں کہ اپنے باپ کی پروپٹی کو کر کے کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو بیسیکلی دا چائلز آر پروٹیکٹیڈ بٹ جو خاتون ہے وہ کسی طرح سے بھی پروٹیکٹیڈ نہیں ہے اچھا خاتون پروٹیکٹیڈ ہمارے ہاں ہیں دیکھیں اللہ نے دونوں کے انڈیپنڈڈ منایا وہ ہم نے اپنی نومس کے مطابق دونوں کو لیمیٹڈ کر دیا اور آہ دیکھیں آہ فار اگزمپل میں بات جنرل کرتا ہوتا ہوں ہمارے ہاں خواتین کے تدار ٹو ٹھرڈ ہے ایس کمپیر ٹو مین آپ کے ہاں دوسری شادی کو پھر برا سمجھے جاتا ہے صحیح کل کو نکاح کی طرف جاتے اب اس کو نیکٹیف سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں خواتین موجود ایسی جو کھلا یا آفتہ یا طلاق یا آفتہ ہیں ان سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عام طور پر رشتہ میرے گا کہ ایجٹ آدمی کو مل جائے گا مجبوریوں بچاری کسی کے ساتھ چل جائے اور یہ ہمارے اسلام نے تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے ہاں ہمارے سوشل نوم جو لوکل نوم سے اس کے خلاف جاتی ہیں آپ کو دوسری شادی کو پروموٹ کرنا پڑے گا اور میں ویسے میں نے بھی گھر جانے لیکن میں بات کروں کے بعد ہمارے ہاں یہ کلچر ایک تو بہتر ہو جائے گا سیکنلی خاتون میں اگر وہ جائز آہ کھلا لے رہی ہے یا طلاق لے رہی ہے اس کے بعد ایک بہترین لائف سٹیل گزارنے کا حق محفوظ رہے گا جو کہ ہمارے پاس ابھی ہاں ابھی تک ہمارے ہاں یہ محفوظ نہیں رہتا ابھی تو سٹکما سمجھا جاتا ہے نا جو خاتون بڑے بڑے کیسیز ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایموشنلی بلیک میں لوگ ہیں واپس سولہ کی طرف چلے جاتے ہیں میں دوسری طرف جاتا ہوں میں کہتا ہوں پاکستان میں لاکھوں کپلز ایسے ہیں جن کے درمیان میں ذہنی طور پر طلاق ہو چکی ہے بہت اچھا کہ آپ نے بلکل صحیح لیکن وہ کٹھے رہتے ہیں مجبوری حالات بچے اور وہ ایک دوسری طرح کڑکڑ کے رہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک دوسری طرح کے لیے زیاد بن جائے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اب لیتگی اختیار کر لیں لیکن لیتگی کے بعد جو مرد ہے اس کے لیے تو زندگی ہے پر عورت کے لیے تو جہنم ہے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں مرد کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے دور ہوتے ہیں وہ تو سال سال بعد کلیم کر سکتا ہے نا بچوں کو ایک پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کے بچے دور ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ایموشنل اٹیچمنٹ مرد یہاں ختون کی نہیں ہوتے وہ نیچر کی طرف سے ہوتی ہے اور اگر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے تو ختون اگر اس میں متاثر ہوتی کیسے پوسیل ہے کہ مرد اس میں متاثر نہ ہو مرد بھی متاثر ہوتے ہیں دیکھیں آپ بالکل ٹھیک ہیں یا ذہر بات ہیں متاثر ہوتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اپشنز کی میں بات کر رہا ہوں ریالیٹیز کی خاتون کے پاس ہماری سیسیٹی میں کوئی اور اپشن نہیں ہے سانیہ جہرہ کے پاس کوئی اور اپشن ہوتا سر کس نے اپشن دینا ہے میں کہتو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں اپشن نہیں ہے تو سوسائیٹی نہیں تو اس کو اپشن دینا ہے تو سوسائیٹی آپ لوگوں نے بھرانی ہے اس کے لئے تو ہم بات کریں میں وہی ارسکار ہوں پھر سے آپ کو سب سے پہلے دوسری شادی کو پرموٹ کر دیں آپ اس کو برا سمجھے نہ بند کر دیں وہ بات سیکھ آپ کی لازٹ ٹائم آپ بتائیے گا کہ وکلا کا کب کنونشن ہوا تھا جہاں پر ڈیوورس کے بعد خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے جو ان کے رائٹس ملتے ہیں ان کے پر بات کی ہو کوئی ایسی بحث بتا دے جو آپ نے لازٹ ٹائم کی ہو کہیں پہ بھی میرا نہیں خیال کہ پچھلے پانچ چھ سال میں ہم نے کہیں پہ ریوی کی ہوگی بکوز یہ ہماری پرورٹیز میں نہیں ہیں ہماری پرورٹیز میں آ جاتے ہیں دوسرے معاملات تو یہ ہمارا کام ہے یہ آپ کا کام ہے یہ میڈیا کا کام ہے یہ وکلا کا کام ہے یہ آپ جیسے یومن ایکٹویٹس کا کام ہے ہماری تو یہ پرورٹیز میں نہیں ہے تو یہ میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا تکلیل دے ہوں بلکل اس پہ بات کرنی پڑے گی اور آپ کے سوائیٹی کو اس پہ جاگنا پڑے گا اور اس ایشو کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ایشو ہے ہماری نسلے تباہ کر جائے گا آپ کے سارے کرایسز ایک طرف رہ جاتے ہیں اگر آپ کے فیملی سسٹم کرایسز میں چلا گیا ہے ایٹس من کے آپ کے کرایسز میں چلا گیا ہے جب تک ہم اس کو اس نہج پہ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ سمجھ لیے کہ آپ تباہی کی دھانے پر کریں لاسٹ قویشن سر آپ کے مطابق ایک میریڈ کپل ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے صبر کے علاوہ ان کن چیزوں کا خیار رکھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمارے بہت بری ڈیزن یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکے ایک دوسرے کو لڑکے بھی جا رہی ہے تو وہ کسی سہلی کوئی چیز مانگ لی کسی کوئی چیز مانگ لی وہ ایسے پرفیکٹ ہے آپ نے بس تو کیسز آتے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ کہ لڑکا ہے لڑکی کا آپ کے پاس کھولا کا کیس آیا اور وہ کیے کہ جس نے مجھے کچھ اور بتایا تھا سر ہر گھر کے کہانی یہ کیس نہیں ہے لاکھوں کیسز ہیں ایسے جس میں لڑکا پہلے لڑکی اور دکھا رہی ہوتی ہے جب تک اب حقیقت کی ایک اتنا برا رشتہ ہے اس کی بنیاد سچ کے اوپر نہیں رکھیں گے تب تک آپ اچھا لائف شانی جی سکتے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات ہم یہ سمجھنی پڑے گی کہ کبھی بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے جیسے ہنڈر پرسن نہیں ہو سکتے دونوں میں فرق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اپینین کا احترام کرنے کا نام ہی زندگی ہے سر زیادہ جو آپ کے پاس ڈیورسیز کے کیسیز آتے ہیں وہ لیو میریجیز کی ہوتے ہیں کہ رینج میریجیز کے ڈیفرنٹ ہیں اس میں سب سے بری ریزن جو عام طور پر آتی ہے وہ تھرڈ پرسنس کی انولمنٹ آتی ہے نہیں وہ کیسیز زیادہ تر ویسے آپ کے مشاہدہ لیو میریجیز کے زیادہ تداد میں اس لیے ہیں کہ جس سے میں نے پہلے ارز کر دیا کہ ایک دوسرے کو شادی سے پہلے آرٹیفیشل لائف شادت کر رہی ہوتی ہیں وہ پچیس سال سے زیادہ والا ہوتا ہے یا پچیس سال سے کم والا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم ایج کو سپیسیفائی نہیں کر سکتے بس ابھی تو میں نے ریزنرلی بہتحاشہ ایسے کیسیز دیکھے جن کی شادی کو آٹھ دس سال ہو چکے تھے اس کے بعد جا کے ان کے کیسیز میں ان کے کھلا کے کیسیز یا طلاق کے کیسیز فائل ہوئے چھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایج کے فیکٹر نہیں ہے لائف پارٹنر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ میریٹ پہ ہوں اگر اس رشتے کے بنات سچ پر ہو اگر ایک دوسرے کی جو اس رشتے کی بنیاد ہے وہ احترام پر ہو اصدر ایک ہمبل سیجیشن بھی ہے اور آپ سے ایک کوئیسن بھی ہے عدالت جانے سے پہلے کیا کوئی اور جگہ بھی ہونی چاہیے جو بیٹھ کے افامت فیم کر ہیں بہت اچھا کوئیسن ہے ہمارے ہاں اس پر کام نہیں ہوتا ہمارے ہاں میریٹ لائف کونسلنگ کا کونسیپٹ نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے ہمارے ایکسپیٹس موجود ہیں لیکن ہم لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں اور دوسری گزارش ہے اگر ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں سچ کی بیس پر جانا چاہیے ہم لوگ اپنی کہانی میں مظلوم ہوتے ہیں دوسرا ظالم ہوتا ہے جب تک ہم میریٹ پر بات نہیں کریں گے نیوٹرل ہو کر بات نہیں کریں گے اور اپنا مسئلہ نیوٹرلی کسی ٹھئیڈ پرسن کے سامنے نہیں رکھیں گے تب تک تو وہ بھی پروپرلی کام نہیں کر پائے گا لیکن ہمارے ہاں کونسلنگ سینٹرز پر کام ہونے کے اشد ضرورت ہے ناظرین علی صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ جس طرح پانچ سال کے اندر ہمارے پاس کیسیز آئے اس سے دگنے ہمیں دوزار تئیس کے اندر صرف ایک سال میں ملے یہ کیوں ہو رہا ہے اس میں ناکامی ہے ہمارے فیملی سسٹم کی ایک فیملی پریشر ہوتا تھا پہلے جس کے اندر لوگوں کو ایک ڈار ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے معاملات کو اپنے گھر میں سل جانا ہے اور اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں آپ کے اپنے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیورسز بڑھتی جا رہی ہیں ایک کپل کی اوپر جب تک پریشر نہیں ہوگا ایک اچھی زندگی گزارنے کا میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے متوازن طریقے سے ایک زندگی گزار سکیں گے اونچ نیچ آتی رہتی ہے اس میں دونوں کو کمپرمائز کرنا پڑے گا جیسے ہم دونوں نے بات کرتے بولا کہ مریج is the name of compromise تو کئی بار آپ کو کسی کی بات کے اوپر کمپرمائز بھی کرنا پڑ سکتا ہے آگے فیوچر کی بیٹرمنٹ کے لیے with that i thank you very much for your time see you in the next podcast in sure